خواتین تھی نا ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھیں کہ والد بھی شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گئے شوہر بھی شہید ہو گئے بچے بھی شہید ہو گئے تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چادر اتار کر حالانکہ کیسا ماحول ہوگا گبراد کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بھی بھی انہیں آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہے ہماری دہنے بے پردہ کہتے ہیں جنہاں عورت کی آزادی ہے کیسی عورت کی آزادی ہے ایک طرف کہتے ہیں کربلا امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگرانش نے پچھلے دنوں بیان میں سنایا ایک غیر مسلم تھا اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے ہمارے ہاتھ جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے اس سے تو چند سیلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہ تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے ہماری ہر عورت کی عزت ہے ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے باقی ہر عیرہ غیرہ رتو غیرہ ہماری عورت کو تشنی کر سکتا یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا اگر ہم چاہتے ہیں نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان بحشتناک لوگوں کی حوالے کر دیا جائے اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے خدارہ میری بہنیں میری مائیں جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریز کہلانا چاہتی ہیں خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ دیکھو کہ آپ جب نبی پاک کا وشال ہوا اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائیں لائف میں ایک ہی بار مسکرائیں کیا وجہ تھی کوئی نیا سوٹ ملا تھا کوئی میک اپ کا ماد اللہ سامان ملا تھا نہیں خاتون جنت پر ایک ڈولی دکھائی گئی کہ اگر آپ کا انتقال ہوا نا تو اب ایسی ڈولی ہم نے بنائی ہے کہ آپ کو لے کر جب جنازے میں جائیں گے ایسا پردہ اس پر رہے گا کہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی اتنا پردے سے پیار تھا کہ وہ ڈولی دیکھ کر آپ مسکر آ رہی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا اب پہلے ڈیسائٹ کر لیں نا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے بی بی فاتفاتو نے جنت بی بی فاتمہ کی ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹرس کے ساتھ جنت میں کیا جائیں گے باز اللہ جہنم میں خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرام کو کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ بی بی وہ جو بی بیاں تھی وہ پردہ دار تھی